موسیقی جنرل آسو منیر نے لہور اور کراچی میں کاروباری طبقے کے رہنماؤں سے ہونے والی علاگلہ کا ملاقاتوں میں موشت کی بہتری سے متعلق اپنے وزن کا تفصیل سے ذکر کیا انہوں نے کہا کہ وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان بینل قوامی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف کے سہارے چلے جس کے نتیجے میں سخت شرائط کی وجہ سے عام آدمی کو بجلے کے بلوں کے بہران کا سامنا ہے فوجی سربراہ کا کہنا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ملکی معیشت گیار ملکی بساکیوں کی بجائے اپنے پاؤں پر کھڑی ہو اور عام آدمی کو ریلیف مل سکے اس سنسلے میں جنرل آسو منیر نے اپنے حالیہ دور مشکی وستہ کے حوالہ دیا جہاں ان کو سعودی عرب عرب امارات کے رہنماؤں نے پاکستان میں پچاس عرب ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے کی یقین دھانی کرائی کراچی میں بات کرتے ہوئے فوجی سربراہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ قطر اور بہرین میں جائیں گے اور وہاں سے بھی اسی قسم کی یقین دھانی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سمگلنگ ٹیکسوں کی چوری اور ڈالر کی ذکیران دوزی جیسے جرائم کا بھی خاتمہ کیا جائے گا کراچی کے کاروبار حلقوں کا کہنا ہے کہ پاکستانی فوج کا ہر نئے آنے والا سربراہ اسی قسم کی یقین دھانی کراتا ہے وہ جنرل آسم کی اتنی مصوت گفتگو سننے کے بعد پور امید ہے کہ محشد کی بہترین کے لئے کچھ نہ کچھ ضرور کیا جائے گا آرمی چیف کے ان ملاقات اور یقین دھانی کے اثرات پیر کے روز سٹاک مارکٹ میں بھی دیکھنے میں آئے جہاں بزار حسس چار سو پوائنٹ کی تیزی پر بند ہوا جنرل صاحب کی طرف سے اس بات کو یقین دلیا گیا ہے کہ بندن آوانی کے خاتمے کے لئے تمام کوشش کی جائیں گی اس سنسلے میں انہوں نے صبح سندھ میں مجودہ نظام کی بہتری کی بباد کی مہر اقتصادیات ڈاکٹر کیسر بنگالی کی رائے میں حکومت کی جانب سے محشد کی بھالی کے لئے سرکاری سطح پر عملی قدمات اٹھائے جانے تک محشد میں بہتری کی باتیں صرف زمانی جمع خرچ رہے گا انہوں نے کہا جب تک امت اپنے گیا ترقیاتی اخراجات کچھ بھی کرنے سے فرق نہیں پڑے گا ٹیکسوں کا حصول ملاق کا بڑا بہران نہیں بلکہ بے ذر بڑھتے ہوئے حکومتی اخراجات کا اصل مسئلہ ہے اسی سبب جنرل آسمرین نے ملاقات کے بعد آج کراچی کے بڑے سنتی اور تجارتی رہنماؤں اپنے ایک جلاس میں سر جوڑ کر بیٹھ رہے تاکہ وہ آرمی چیف کی باتوں کے محفوم کی روشنی میں اپنے مستقبل کی حکمت عملی تیہ کر سکیں آرمی چیف کی طرف سے ٹیکس حصولوں میں سکتی سے کام لینے کا دو ٹوک موقف یقینا ان کا کاروباری شخصیات کے لئے خطرے کی ایک گھنٹی بھی ہے جو طویل عرصے تک ٹیکسوں کی ادائیگی میں حیرہ پھری سے کام لیتے آئے ہیں اب تک کے لئے اتنے اپنا خیار رکھے گا اس چینل کا بھی اللہ حافظ